اسلام علیکم ناظرین لائیو جامعی میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں یہاں لاہور سے ہم آپ سے مخاطب ہوں سانس لینا مشکل ہے یہاں سموک کی بہت زیادہ انڈیکس آ رہی ہے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں مسلسل لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے چھوٹ ٹم کو سلوشن بھی دکھائی نہیں دیا بارش بھی نہیں ہوئی اور کچھ ایسی ہی صورتحال ملکی سیاسی منظر نامے میں بھی ہے وہاں بھی آلودگی ہے اور سانس لینا مشکل ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ بوشرا بیگم اگر رہا ہوئی ہیں تو اس کے بعد میرے ملک کے وزیر دفاع سینئر سیاستہ جناب خاجہ آصف صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ میراج کا سب سے اہم موضوع ہے کیونکہ وزیر دفاع انتہائی ذمہ دار شخصیت ہوتے ہیں انتہائی سینئر یہ خود سیاستدان ہیں نون لیگ کے اہم ترین راہنماں ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹویٹ میں کچھ الفاظ میں پڑھ نہیں سکتا لیکن کچھ میں پڑھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کاروائی نہیں گنڈاپور کی چالیں پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمودار ہونا آنیا جانیا شاید پوری پی ٹی آئی فلان بننے کے پروسس میں ہے اب پنجاب کو خیر آباد کہہ کہ بیگم صاحبہ کا پشاور وزیراعلا ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشان دے ہی یہ دونوں شخصیات کسی نورہ کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سب مل کر اپنے ورکرس کو فلان بنا رہے ہیں یہ خاجہ عصیب صاحب کہہ رہے ہیں پسے پردہ داستان کونسی داستان معافی تلافی کی کہانی یہ خاجہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں یا کوئی خبر دے رہے ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مرسط آج بڑا مزد شریف رکھتا ہے جناب ترجمان ہے پنجاب حکومت کے کاؤسر کازمی صاحب تشریف لائے ہیں محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپس پارٹی کے سینرہ حنوما ہے کراچی سے مجھے وہ جوائن کر رہی ہیں پاکستان ترجمان صاحب کے اسی نرہ حنوما نامور قانوندان جناب نئی مہدر پنجوتہ صاحب ہی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور یہ سموک کے اوپر جو ٹیکنیکل بات کرنی ہے میں نے تفصیلی پر لاہور کی صورتحال ہے کیا اس کے لئے مجھے جوائن کریں گے پروگرام کے اکلے حصے میں راجہ چہانگیر انور آپ سیکرٹری ہیں تحفظ محولیات محکمے کے ان سے تفصیل میں بات ہو پہلے اپنا کازمی صاحب یہ خاجہ صاحب کس پسے پردہ داستان کی نشاندہی کر رہے ہیں اگر یہ کوئی معافی تلافی ہے ڈیل ہے تو یہ تو حکومت کا اطراف شکست ہے حکومت کا ہے پھر دیکھیں جی خاجہ صاحب نے جس تناظر میں بات کی ہے آپ اس کو پولیس سے جواب لیتے تو زیادہ بہتر تھا وزیر دفعہ ہیں بڑی سینئر سیٹ میں ہیں لیکن جو حالات ہمیں بتا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بھئی ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خاتون کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ہم تو اس سے انکاری ہیں وہ تو جب پنجاب میں بزدار سیکٹ اپ تھا تو وہ تو برائے نام وزیرالہ پنجاب تھے اصل وزیرالہ تو جناب محصوفہ تھی اور ان کی دوست گوگی جو تھی وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تو ایک گینگ تھا بزدار پنکی گوگی گینگ وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے تو بلکل سامنے تھا ہمارے اب تو یقین کریں کہ ایسے سے لوگ سامنے آتے ہیں جامی صاحب جنہوں نے اس دور میں اگر کوئی پوزیشنز نہیں ہیں تو کس طریقے سے پیسہ چلا کس طریقے سے پیسے لے کے وہ یہ کام کرتے رہے تو سیاست سے ان کا تعلق بہت پران ہے جو میں ان کو اب نام لوں یا کیا لوں کیونکہ یہ تو ان کا ایک بت بنا کے بیٹھا ہے طریقے انتشار نے بت بنایا ہے کہ آپ نے اس خاتون کی حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ ماضی میں جن سیاستدان جو خواتین تھی جن کا سیاست سے تعلق تھا یا نہیں تھا ان سے کس کس سم کا سلوک روا رکھا گیا وہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن اس خاتون کے بارے میں کیونکہ وہ ابا کبا حجاب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں تو اس وجہ سے جی ان کو آپ کچھ نہ کہیں جبکہ سیاست میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے تذہیق نہیں ہے کسی دیل کے تحت رہائی ان کی عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں جی کچھ دن پہلے رانا سنولا صاحب نے بڑے کلیر الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اگر دیل ہونی ہے تو ہم سے ہونی ہے حکومت ہم ہے تو اگر ہم سے ہوئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دیل کا تو بڑا واضح موقف تھا ان کا اب آپ نے ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا ہے جی تو دیلیں اور یہ دیلیں ہوتی بھی نہیں ہیں ماضی میں تو پتہ نہیں کس تناظر میں یہ ٹویٹ کیا خاجہ آصف صاحب نے میں کوئی اس بارے میں اپنا موقف دے نہیں سکتا لیکن رانا صاحب نے تو ایک میڈیا ٹاک کے اندر جامی صاحب بڑی کلیرلی یہ بات کی ہے میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں پنجوتا صاحب پنجوتا صاحب میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف رانا صاحب کی یا قازمی صاحب کی یا خاجہ صاحب کی بات یہ آپ کے کے پی کے گورنر ہیں شریم اللہ بی بی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے گنڈاپور نے کردار ادا کیا ہو آپ تو کہتے تھے ہم نہ کوئی ڈیل کریں گے نہ کسی سے کوئی رابطہ کریں گے تو پھر یہ کیا ہوا کہ بشرا بیگم رہا ہو گئی ڈیل کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وزر دفاع بات کر رہے ہیں ان کی بہنیں بھی رہا ہو گئیں ان سے ملاقات بھی آج ان کی پہلی ہو گئی لیکن یاسمی راشد اور دیگر جیلو میں پڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے پاس 33 دس جو ہے وہ موبائل ہے تو اس کے بعد پھر ان کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہ ان کا نام جو ہے نا میرا خانمہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کا رکھ دیا جائے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے نوکیا 33 دس کی ادرس کا کہانی دیکھی جائے تو جو بندہ اپنے حلقے سے پچاس ہزار سے ایک خاتون سے ہار گیا ہو اور ہارنے کے بعد اسے فارم 47 کے مطابق بنایا گیا ہو پھر اسے آگے وزیر دفاع کا نوٹیفیکیشن نکال لو یا کوئی وزیر کا نکال تو اس بندے کی کیا وقت یا اس بندے کی بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے یا اس کی کیا سچائی ہے جو جس کی بنیان یارپنجوتہ صاحب وزیر دفاع ہیں سینئر موسٹ ون اف دی موسٹ سینئر پولیٹیشن بدن نون لیگ ہیں کوئی عام بندہ بات کرتا دیکھیں نوٹیفیکیشن نکالنے سے آپ کو عزت نہیں ملتی آج اگر آپ دیکھیں نا قاضی فائزہ صاحب کو تو جب وہ لندن گئے ہیں تو وہ کسی اور طرف سے ایکزٹ انہوں نے لیا ہے اور اگر آپ دیکھیں جسٹس منصور کو تو لوگ ان کے ساتھ سیلفییں لے رہے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھیں اور چیف جسٹس کے عدے پر بیٹھ جائیں تو تب آپ کو عزت ملتی ہے یا آپ چیف جسٹس کے عدے سے ریٹائر ہو جائیں تو آپ کو عزت ملتی ہے یا آپ وزیر دفاع کا نوٹیفیکیشن نکال لیں تو آپ کو عزت ملتی ہے بلکہ آپ کو عزت ملتی ہے آپ کے اصولوں کی اوپر آپ کے موقع کی اوپر آپ کی سچائی کی اوپر آپ کے آپ نے جو اپنا زنگی کے رہن سے بنایا ہوتا ہے اس کی اوپر کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں بارال وہ نوکیہ تیتیس دست آپ جو کہتے رہے ہیں آپ کا سیاسی حق ہوگا وہ اس سے ٹویٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹویٹ انہوں نے آئی فون یا انڈرویڈ سے کیا ہوگا نا تو ان سے پوچھیں کہ تیتی دست جو ہے تیتی جب جو ہے آپ کا تکنام جیب بلکہ گیا ہے ان سے جیٹا مرتی ہے بارگو ہونے تو ہٹنی سکتے تو بات یہ ہے کہ خاجہ سے بھی کیا ہوئے دی عمران خان وہ آئیت آدمی ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹ نیٹس کم ہو رہے ہیں میں نے چیک اپ کروانے کے لیے لندن جا رہے ہیں وہ تو رانہ صاحب اعتراف کرتے ہیں جن کا حوالہ کازمی صاحب دے رہے ہیں اعتراف کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ذرا محترمہ شرمیلہ فاروقی کو بھی شاملے گفتو کروں میں شرمیلہ صاحب ہے اس لیے آپ لوگ یہ بات خاجہ صاحب کی حدتہ کیا کسی صحافی کی خبر ہو وہ تو سمجھاتی ہے ان پر دونوں پارٹیز کا موقف آگیا آپ کے گورنر ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے گنڈاپور نے کردار ادا کیا ہو وہ بھی کچھ ایسی مبہم گفتو کری اسے تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہے جس کی وجہ سے بشرا بیگم رہا ہوئی ہیں جی شکریہ جامی صاحب دیکھئے ہمیں بھی کچھ ایسا ہی لگا ایس این آوٹسائیڈر میں بات کر رہی ہوں کہ جو ہم باہر بیٹھے لوگ تھے ہمیں کچھ ایسا لگا کہ شاید جیسے ہی چبیسویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے اگلی ہی دن یہ زمانتیں ہونا شروع ہو گئیں اور پھر بڑی آسانی سے اور بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ بشرا بی بی جو ہیں وہ پشاور بھی پہنچ گئیں اور وہاں پر پھر دیکھا ہے آپ نے آج نقاری ہوئی کہ پشاور ہائی کوٹ نے جی جی چیپ منسٹر آب افکورس ان کی پارٹی کی حکومت ہے تو وہیں ٹھہریں گی اور پھر پشاور ہائی کوٹ نے آج شاید فیصلہ بھی دیا ہے کہ ان کو کسی اور کیس میں چودہ روزہ راہداری زمانہ دے دیا ہے بلکل جی جی اچھا اب دیکھئے اچھا ایک اور چیز ہے اس کے علاوہ اس کے ہٹ کے ایک اور چیز ہے کہ پہلے پی ٹی آئے وہ سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر شرکت کر رہی تھی اور بات بھی کر رہی تھی ڈائلوگ بھی کر رہی تھی ان کے کہنے پر چند ایک شکے بھی نکالی گئے اور ان کا ایک بڑا اچھا کردار رہا وہاں پر جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی کہ آپ کے ہی کہنے پہ کچھ چکے نکالی گئے اور آپ کا ایک کردار رہا لیکن بعد میں تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں نہیں بیٹھے اور بات ہے اچھا پھر اچھا یہ سن لے نا اس کے بعد کیا ہوا سینٹ سے بھی سارے غائب ہو گئے تو ایک سیف پیسج دے دیا پھر یہ نیشنل اسیمبلی کے اندر بھی انہوں نے واک اوٹ کر دیا اور کوئی ہنگام آ رہا ہی نہیں ہوئی نیشنل اسیمبلی میں جو ان کا طریقہ کار رہا ہے پچھلے کافی مہینوں سے یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بہت زیادہ تذیق آمیز باتیں بھی کرتے ہیں کچھ نہیں کہہ دی جس واکٹ آؤٹ اور چھپیس پیامی ترمیم جو ہے اور پھر دیکھئے گنڈا پور صاحب کی جو بات کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ ایک طریقے سے مجھے بھی لگتی کیونکہ دیکھیں وہ اچانک سے جب غائب ہو جاتے ہیں ان کو سارا جہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر خود ہی نمودار ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا ویڈونٹ نو ویسے تو وہ پی ٹی آئی کے لئے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں نوئنگ پنجوتھا صاحب یہ ان کے غائب ہونے کا علم پنجوتھا صاحب اور ان کی اپنی پارٹی کو بھی نہیں ہوتا شرمیلہ صاحبہ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب غائب ہو جاتے ہیں تو سارا جہاں کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں گئے ہیں ان کی اپنی پارٹی کو نہیں پتا ہوتا آجا پھر جس چیف جسٹس کے اوپر وہ کہہ رہے دے کہ نہیں لگ سکتا ہم تو ہونے نہیں دیں گے ہم تو وہ یہ کر دیں گے اسلام آباد بند کر دیں گے ملک بھر میں احتجاج کر دیں گے ان کی اوٹ ٹیکنگ سہرے میں نہیں وہ ایوان صدر میں بھی بیٹھے گھنڈا پھر صاحب تشریف لائے تو چیزیں اگر آپ جو اچھے سے کہتے ہیں نا وہ کانسپریسی تھیریز پہ اگر آپ جائیں یہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں کانسپریسی تھیریز پہ کانسپریسی تھیریز پہ کانسپریسی تھیریز پہ جو ایوانٹس ہیں ان کے انفولڈنگ میں کچھ نہ کچھ انہیں بھی دکھائی دی رہا ہے گوانر کی سیٹمنٹ آپ کے سامنے پیرلل آپ کہتے ہیں مریم بی بی کا ایک بیان تھا کل کہ پیشنگوئی کر کے جاری ہوں کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے ان گز بیٹیوں کی سیاست آخری دم پر ہے اس جملے کے اوپر پی ٹی اے کے قیادت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کی جان کو خطر ہے لیکن ساتھ آپ کے اتحادی بھی بوشا بیگم اور ان کی ہمشیران جو ہیں ان کی جو زمانتے اس کے اوپر ان کو بھی ڈاؤٹ ہو رہے ہیں کہ سامنٹنگ بیہائنڈ دی سینٹ جانی صاحب آپ کو ہنسی نہیں آتی جب اس طرح کی گفتگو آپ سنتے ہیں جس طرح ابھی شرمیلہ میری بہن بتا رہی ہے کہ جس چیز کی وہ مقالفت کرتے ہیں اور دمکیاں دیتے ہیں ریاست پاکستان کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح چیف جیسٹس کو جو ہے وہ لگاتے ہیں ان کو نام لے کے باقاعدہ اور پھر ان کی اوٹ ٹیکنگ سرمیری میں وہ بیٹھے ہوئے تھے پھر اب انہوں نے دمکی دی کہ اب ہمارا کوئی نیکس سٹیپ میں حال میں پارلیمان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور ہم ٹیسٹ نیس کر دیں گے سارے سسٹم کو اور پاکستان بند کر دیں گے اب اس طرح کی دمکیاں ہیں عوام بھی جن کو کیونکہ پنجاب نے ان کو رد کیا پنجاب سے تو کوئی نہیں نکلا اگر پنجاب سے کوئی بندہ نکلا ہوتا لاہور سے پنڈی سے یا جہاں بھی انہوں نے کال دی تو ان کو تمام تر سرکاری وسائل کے پی کے استعمال کر کے بندوں کو یہاں پہ نہ لانا پڑتا ان میں وہ تربیت جافتا لوگ بھی تھے جن کو انہوں نے آباد کیا لا کے جن کو پاک پہنج نے بھگایا تھا تو اب تو ہسی آتی ہے ان کی تمام ان باتوں پہ جو ان کے موہ سے نکلتی ہیں اب جس طرح نائم حیدر نے بات کی میرے بھائی نے کہ جناب جس طرح انہوں نے پکارا ان کو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں اور سینئر پولیٹیشن ہیں وہ نوکیہ تیس دس کا انہوں نے میٹا فر یوز کیا کیونکہ اچھا وہ مجھے سمجھ دی آئی نائم حیدر کی بات سمجھ دی آئی کہ کیوں یہ نام ان کو دیا جا رہا ہے نائم بھائی کیوں آپ نے تیس دس کا ہے نوکیہ تیس دس یہ نوشن ایکسپلین کر دی نا وہ قاجر صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاس ڈیلہ جیل کے اندر دیتی دس موبائل اصل میں نے یہ کہنا تھا کہ مریم نواز نے ایک موبائل رکھا ہوا تھا جو کہ وہاں پر ادارے گئے اور انہوں نے جا کر چک کیا تو وہ تکیہ کے نیچے بیٹھ گئی اور پھر جب اٹھایا تو نیچے سے موبائل لکھلا اصل بات انہوں نے وہ کر دی تھی گلتی سے قاجر صاحب کا ذکر انہیں کر دیا جامی صاحب یہ جو باتیں ہیں آپ نے تقریر سنی ہوگی اصل کیسر کی اور کتنا بڑا علمی ہے ہمارے ملک کا کہ اصل کیسر جن الفاظ کا وہ استعمال کر رہے تھے وہاں پہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب سنجرانی صاحب کے حوالے سے چودہ لوگ جب بوٹیں مخالف سمت پڑ گئی تو پی ٹی آئی والے کس طرح آئے گے آکے انہوں نے اظہار کیا تھا اس وقت تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ملک دشمن اناثر جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں تھے وہ فعال نہیں تھے اب تو ضمیر جاگے تو لوگوں کا اب جاگے جب ایسی او کی آپ مخالفت کریں گے جب سانے نو میئی آپ کے کندوں پہ ہو جب بھی ملک کی بہتری کی بات ہو ملکی سینیٹرز جو ہیں وہ قط لکھیں جو بائیڈن کو اور وہ وہاں پہ مطالبہ کریں امران خان کی رہائی کا اور ان میں اکثریت ایسے سینیٹرز کی ہو جو اسرائیلی ہمائی چیافتہوں اور ہمیشہ برطانیہ سے بھی ان کے عرقین ان کا بھی خط گیا ہے ان کے سیکٹری خارجہ کو دیکھیں لابنگ فرم ہے نا ہائر کی گئی ہے پیسہ تو کون استعمال کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا اب تو جب گنڈاپور صاحب جیل میں جاتے ہیں خان صاحب کی طرف اور تو اور وہ ظلفی بخاری صاحب کسی جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملیشن پرائیم اسٹر آئے ہو تھے اسی او کے بیچ تو انہوں نے بھی خان صاحب سے ملنے کے درخواست کی تھی جو ہماری گورنمنٹ نے ڈنائی کی ہے وہ بھی یہ چارج کر رہے ہیں دیکھیں اب ایسی خبریں آپ کو بہت ملیں گی کیونکہ پیونی صاحبہ باہر آ چکی ہیں موکلین پر سارا انحصار ہوتا ہے وہاں سے خبریں آتی ہیں سنے دو کمرے بھی کالے کرا دی ہیں انہوں نے کی پی کیے کے اندر پہلے تو صرف بکرے اور مرگیاں جلائی جاتی تھی میرا خیال ہے اس موضوع پر آپ خود آپ خود آپ خود قازمی ہیں کوثر ہیں میرا خیال ہے ہم ان باتوں میں نائی اُلجیں تو اچھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو شیطانی علم ایس کی کوئی حقیقت نہیں بلکل ہے بلکل ہے اور آپ کئی صافیوں سے اسلام بات میں پوچھیں جو اس کے زیر اثر رہے ہیں باپردہ خاتون ہے باپردہ خاتون ہے سیاست میں عملی طور پر ہے نہیں میرا خیال ہے ہم اترام سے ان کا ذکر کریں جیسے نہیں اب یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں یہاں پہ زیرتی ہو جائے گی کہ وہ سیاست میں نہیں ہے میں نے جس طرح آپ کو پہلے کا القادر ٹرسٹ ہو ہیروں کا ہار ہو اور توشہ خانہ ہو اس کے بعد گوگی ہو لاہور میں بیٹھی ہوئی تمام تر کی سرپرست میں شرمیلہ صاحبہ سے بات کرنی ہے لیکن شرمیلہ صاحبہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا نائیم صاحب میں نے تو جو میری صاحبتی اخلاقی ہے تو اس کے مطابق رسپونڈ کر دی ہے لیکن آپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کوسر صاحب کو دیکھیں میں ان کو جواب ان کی اپنی رائے ہے لیکن میرا خیال میں اس طرح کا الزام جس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ لے کر آئیں اور اگر یہ الزام لگا کر آپ نے اپنا عوضہ پکا کرنا ہے تو وہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہے ایک دائرہ اختیار کے اندر ایک بات ہوتی ہے مثال کے طور پر مریم صاحب اگر ٹک ٹاک بناتی ہیں اور انہوں نے ایک ٹیم ہائر کی رہے اور وہ کہتی ہیں ادھر پانی آ جائے تو یہاں پر ایک اچھی ویڈیو بن سکتی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ لیک ہوتی تو اس میں بھی آتی ہے کہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے اور وہ جہاں پر پانی دیکھ کر ٹک ٹاک بناوا رہی ہے نہیں تو ٹک ٹاک کی ٹیم رکھنا کو بری بات ہے نہیں 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 جامی صاحب جامی صاحب جامی صاحب میں نہیں مہدر سے جانے ہو کیونکہ میں نے جانا ہے نہیں مہدر نہیں مہدر میں نے جانا ہے میرا دوسرا پروگرام ہے مجھے صرف ایک منٹ لے لیں کیونکہ آپ جہاں وہ آپ کے نام کے ساتھ جو لگا ہوا ہے نے قابل اترام ہے لیکن جب آپ مسلک کی بات نہ کریں مسلک کی بات نہ کریں مسلک سارے قابل اترام تو مجھے کازمی ہے نا مجھے پتا ہے میں اس وقت سے نہیں بولا دیکھیں بات یہ کہ ان کی اپنی پرفارمنس کیا ہے نہیں تو ٹک ٹاک کے ٹیم رکھنا کو بری بات ہے کیا برا بات ہے ٹک ٹاک کے ٹیم رکھنا میں آپ کو چاہوں گا آپ ریسپونڈ کر کے جائیں کازمی صاحب آپ نہیں کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ بھاگ گئے پھر آپ آئے پھر آپ کو ایک امید دلائے گی کہ آپ کو وزیراعظم بنایا جائے گا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا یہ پتی کیا ہوا پھر آپ چلے گئے پھر اب آپ جا کر کہہ رہے ہیں جی مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ میں امریکہ کیوں جا رہا ہوں چار دن کے لیے آپ امریکہ وہاں سے چلے گئے اور جب آپ واپس آتے ہیں یا واپس جاتے ہیں لندن میں آپ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی تمام جدادیں تمام پروپٹیاں تمام اکاؤنٹ شرمیلہ صاحب کے ٹائم میں نے لیا ان کی اجازت سے قائم صاحب پکلی ذرا رسپونڈ کر دیجئے گا پنجوتہ صاحب کو کیونکہ کافی لنبی چارشٹ لگا دی ہے نائم صاحب بے ریدم نائم حیدر نے ابھی ایک ٹک ٹاک ویڈیو کا حوالہ دیا جو کہ ثابت ہوئی کہ اس پر ڈبنگ کی گئی تھی وائس آبر کر کے اور وہ بنائی گئی بنائی گئی اور وہ بنا دی دیکھیں ابھی ابھی چلیں اس پر میرے پاس بہت کم ٹائم ہے میں نے ایک کمٹ کیا ہوئے ایک پروگرام بتا میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے پوٹنگ بن کے پھر وہ نکلی ہے نائی اب آپ میں آپ انہوں نے کازی امراض پنجوتہ صاحب پھر اخیل ہے کازمی صاحب کو بات تو پوری کرنے نے نا پنجوتہ صاحب ہولڈ آن ویڈ می پلیز میں مگزالش کر رہا ہوں میں نے شرمیلہ بی 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 بڑی قابل اترامہ ان کا وقت میں لے رہا ہوں بڑی نائی انصافی ہے لیکن کازمی صاحب کلکلی آپ پر رسپونڈ کرنے ایک دفعہ تیکھیں اب بی ایس حب کی حوالے سے وہی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ایک منظم طریقے سے نا وہاں پہ گئے اور پھر وہ امریکہ چلے گئے بھائی بتا کے گئے ہم تو ان کے نکلنے سے پہلے بتا رہے تھے ان کا شارعش انڈیول کہ وہ اتنے دنوں کے لیے جائیں گے پھر وہاں سے امریکہ جانا ہے پھر واپس آنے انہوں نے جرمیلی بھی جانا ہے اب آپ ناہین نے یہ بات کی کہ یار وہ ان سے دھوکھا ہو گیا میں اجمل آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہلفیا کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی یہ کھلے الفاظ تھے ہم ساڑھے تین چار سال ان کے ساتھ ٹیبن شیئر کی ہے وہاں پہ میں ہلفیا یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ میں کبھی نہیں بنوں گا میں بالکل وزیراعظم نہیں بنوں گا تو بار ہاں انہوں نے اس بات کہا کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا ان کے پاس اور وہ فورن پنڈٹ فتنے سے چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کازمی صاحب آپ بھی لابنگ کر لیں رونا کا ایک ہے آپ بھی لابنگ کر لیں آپ وہ کس نے روکا ہے لابنگ کی بات نہیں ہے باجن اس میں پاکستان مخالف ہونا پڑتا ہے اجمل جامی اس میں پاکستان کے خلاف یہ باتیں کرنا پڑتی ہے کہ ہم نے بند کرنا ہے باجن ہم نے بند کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پاکستان بند کرنا ہے کازمی صاحب آپ تشریف لے آپ کو بہت شکریہ پنجوتا صاحب میرے ساتھ آپ رہے ہیں میں نے ابھی ستائیس میں ترمیم آئین شرمیلہ فاروقی صاحبہ تشریف رکھتی ہے ان کا وقت میں نے لیا ہے بغیر ان کی اجازت لیے تو واپسی میں میں شرمیلہ بی بی کا موقع جانا ہوں مہترمہ شرمیلہ فاروقی اور نائم حیدر پنجوتا صاحب شرمیلہ جی آپ کا وقت میں لیا اس سے پہلے کیونکہ دو معزز مہمانوں کے آپس میں گفتگو جاری تھی یہ دیکھیں میں مریم بی بی کا ذکر کر رہا تھا وہ ان کی جو کل کی سپیچ ہے جس کے اوپر پی ٹی اے سیخ پا ہوئی ہے اس کا مطن یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس طرح کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے ان گس بیٹھیوں کی سیاست آخری دم پر اسے وہ ایک threat لے رہے ہیں عمران خان کی جان کے اوپر کب تک ہم ایک دوسرے کا سیاسی وجود تسلیم نہیں کریں گے ایک دوسرے فتنہ کہتے رہیں گے اس طرح تو کبھی بھی political stability پاکستان میں نہیں آسکتی چامی صاحب دیکھیں جس قسم کی سیاست پی ٹی آئی کی رہی ہے اور ہے اور پھر جس وجہ سے علی امین گانڈاپور کو elevate کر کے چیف منسٹر کے پی کے بنایا ہے اس کے پیچھے جو وجہات ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی میں جس کی جتنی گندی زبان ہوگی اس کو اتنا اچھا عدد دیا جائے گا تو پھر جب آپ اس قسم کا لبو کیا یہی ایک merit ہے تو پھر جواب بھی آپ کو آگے سے وہی ملے گا at least جو ہمیں نظر آتا ہے unfortunately ورنہ اور کوئی merit موچی علی امین گانڈاپور میں نظر نہیں آتا اور جب سے وہ وزیر اعلی بنے ہیں فائبر پختوخان کے جو حالات رہے ہیں اس کے نرے بد سے بتر وہ معاملات ہوتے چلے گئے ہیں accept the fact کہ انہوں نے گالم گلوچ بد تمیزی مطلب غلازت سے بھرپور گفتگو جلسے جلوسوں میں باتیں اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے قابض ہو جائیں گے وہ کر دیں گے غرق کر دیں گے اس قسم کی گفتگو سیاسی بیانات ہوا کرتے ہیں دیکھیں سیاسی بیانات ہم سب دیتے ہیں سیاسی بیانات بھی جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو کوئی دائرے کار ہوتا ہے ایک لب و لہجہ ہوتا ہے کوئی مناسبت ہوتی ہے کسی موذب دائرے کار میں رہ کے گفتگو کریں سیاسی باتیں سب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہییں کیونکہ سیاست دان ہے سیاسی باتیں ہی کریں گے تو یہ کیا اسی دائرے میں بات آتی ہے جب کسی کو آپ فتنہ کہیں فتنہ ختم ہونے کی بات آپ کریں اور خاجہ صاحب جو ٹویٹ کریں اس میں جو زبانوں بیان ہے دیکھیں فتنہ تو ہم ایسے ہی عام زبان میں بھی جب ہم گفتگو کر دیتے ہیں تو ہم یہ فتنہ لفت استعمال کر دیتے ہیں لیکن علی امین گنڈا پور جس طرح گفتگو کرتے ہیں وہ الفاز میں دھورا نہیں سکتی بکہ وہ کسی بھی معذر معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ جامی صاحب یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک آپ اپنی آپس کی چپکلس چھوڑ کے صرف اور صرف عوام کی خدمت کے اوپر آپ فوکس نہیں کریں گے اور یہ اس وقت نہیں ہوگا جب تمام جماعتیں یہ بات اپنے اوپر باور کرا لیں گی کہ جی ارریلیونٹ کے آپس کے کیا مخالفت ہو کیا اختلاف ہو ہمیں تو ہمیں تو سب سے باہر بیٹھ کے بینگ سیٹیزن اور بینگ جنرلسٹ یہ بڑی توقع تھی زرداری صاحب سے کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ لے کر چل سکتے تمام جماعتوں کو بٹھا سکتے تھے بٹ ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملا بھی تک میرا خیال ہے اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اور جو چاروں سوپیں جو ایک ایکائیاں ہوتی ہیں جو وفاق ہوں مضبوط بناتی ہیں اور اس قسم کے چیف منسٹر جیسے گانڈا پور ہے اس کو برداشت کرنا یہ تو میرا خیال ہے آسف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت ہے اور ان کا صبر اور ضبط ہے کوئی چیزیں چل رہی ہیں ورنہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ جواب دینا تو ہم سب کو آتا ہے جواب دینے کیا مشکل ہے لیکن جس گندی زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طریقہ بڑی 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 بڑ کیسے وہ بلو دو بیل بات کرتے ہیں اس لیول پہ پیپلز پارٹی میں سے کوئی نہیں جا سکتا یہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے بلکو ٹھیک پنجوتہ صاحب یہ ویسے جو شرمیلہ صاحب بات کر رہی ہے نا ہمیں اجازت ہے اس جماعت میں کہ اس لبو لہ جو میں بات کریں ٹھیک کہہ رہی ہیں صاحب یہ بڑی قابل غور ہے چاہے وہ مریم بی بی کی خاجہ صاحب کی سٹیٹمنٹوں میں تو پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں دیں گے جانلیس لیکن جو شرمیلہ جی نکتہ اٹھ یہ غور ہے کیا وجہ ہے کہ بدترین زبانوں بیان دھمکی دھونس اور پھر کے پی کے حالات کی منظر کسی جو کہہ رہی ہیں شرمیلہ صاحبہ دیکھیں علی امین خیبر پختنکا کی بات کر رہی ہیں یا یہ بات کر رہی ہیں سندھ میں جہاں پر کچھک ڈاکوں کا راج ہے جہاں پر وارداتیں ڈکیتیاں کسی سڑک کی کوئی حالت نہیں ہے لوگوں کے لیے پانی پینے کا استعاب نہیں ہے ایڈیوکیشن میں کیا انہوں نے قیام کیا ہلک کے اندر نے انہوں نے کیا قام کیا یہ تو سارے علاج اپنا کروانے باہد جاتے ہیں یہ کیپی کی بات ہے یا سندھ کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہی خاندان بار 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 اور آج ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ انہیں چونتے ہیں نا جیسے آپ کو پی ٹی ویالے چون رہے ہیں ویسے انہیں بھی چونتے ہیں منتخب کرتے ہیں لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں یہ لوگوں کی چوائس ہے نا جی جیسے آپ کو پی ٹی ای کو وہاں کی پی میں جیسے کی پی میں پی ٹی ای کو بار بار چننا جا رہا ہے ویسے انہیں بھی چنتے ہیں اس وقت لوگ پورے پاکستان کا ہر کونہ آپ چلے جائیں تو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کون ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے کس نے باہر جو ہے وہ بلادیں اپنی بنائی ہیں کون مسٹر ٹین پرسنٹ ہے کون مسٹر ٹونٹی پرسنٹ ہے تو ان کے تو نام بقاعدہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا کی ان کی کیا دہسہ نے آج بھی انہوں نے اپنی کرپچن کا لوٹ مار کا اپنے ساسوں کا حساب نہیں دیا اور آپ دیکھ لیں کہ وہی بلاول رات دن بھاگے ہوئے ہیں کہ امینڈمنٹس ہم نے کرنی ہے جناب وہ جو نانا نے بنایا تھا آئین اس کے اوٹ ڈیریل کرنا ہے تاکہ عطلیہ کمپرومائز کیا ہے اور ملک کی عوام کو محکوم رکھ جائے علی امین نے جو باتیں کی ہیں یا علی امین جو باتیں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں علی امین کیوں کہتے ہیں علی امین بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ جب ایک مسلم امہ کیٹر سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اگر آپ ایسا صلوک کریں گے کہ اسے جیل میں ایک ایسے سیل میں رکھیں گے جہاں پر اسے حرکت جیو پر پابندی ہوگی وہ اس وقت سزائی آفتہ کہہ دی نہیں ہے وہ ایک آہم پریزنر ہے اور موت والے لوگوں کو بھی بارہ گھنٹے وہاں چلنے کی جزد ہوتی آپ نے واغ باندھ کر دی آپ نے فار باندھ کر دی آپ نے بجلی باندھ کر دی آپ نے کھانا گندہ اس کا شروع کر دی بیس ان کو بدلتی ہوئی اور الٹی ہوئی چلیئے یہ کہاں پر کھانا ہے کیا یہ جیل مینوول کے مطابق بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک پنجل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے واقعے شمیلہ فاروقی صاحبہ شریکہ گفتیوں تھی آپ دنوں کا بہت شکریہ سیاسی معاملات کے اوپر ہمارے راہنماؤں کی جو سوچ ہے فقر ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی بہت شکریہ معزز مہمانوں کا اہم ترین موضوع لاہور کے حوالے سانس لینا یہاں محال ہو چکا ہے مسلسل دوسری تیسے چوتھے روز لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے بیزر صحافی کہ یہ اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ کیوں نہیں ہے صرف لاہور کی بات نہیں پنجاب کے کئی شہر اس کی ذات میں اسلام آباد تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اور اس سے نمٹنا کوئی شارٹ ٹرم سلوشن بھی نہیں ہے لیکن اس پہ بات نہیں ہو ہم کریں گے ایک بریک پہ بات سماغ نے سانس لینا دوبر کر رکھا ہے مشکل ہے لاہور انتہائی زیادہ الارمنگ حد تک یہ آفت آ چکی ہے اور جو ائر انڈیکس ہے ہم اس کا جائزہ لیں حالی اچاند روز کا تو مسلسل لاہور دنیا کا پولوٹڈ ترین سٹی سموک زیادہ سٹی قرار دے رہے ہیں انڈیکس جو ہے کچھ معلومات ہیں جو ریٹن فارم میں آپ اس چنک میں دیکھ بھی رہے ہیں میں اسے رپیٹ نہیں کروں گا آپ ہمارے گفتگو سن سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ ہیں جناب راجہ جہانگیر انمرت حفظ محولیات سینئر برڈرکیٹ ہیں حکومت پنجاب کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے ہم بات کریں گے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ وجوہات ہیں جو ٹریفک کی وجہ سے دھون آتا ہے کالا جو چمنیوں سے آتا ہے کارخانوں سے آتا ہے بھٹوں سے آتا ہے یا فصلوں کی باقیہ جلانے سے آتا ہے کئی ایک اناثر ہیں اور کسی کو بھی رول آٹ نہیں کیا جا سکتے لیکن ابھی بھی یہ معاملہ پیچید ہے یہ سلجہ نہیں ہے کوئی تائین کے ساتھ یک ان کے ساتھ کوئی گتھی ہاتھ نہیں آ رہی لیکن کیوں لاہور سبزہ متاثر کیا انڈیا سے جو ہوایاں آ رہی ہیں وہاں فصلیں جلائی جا رہی ہیں وہ وجہ ہیں ہماری پولوشن وجہ ہے عبادی وجہ ہے یا کچھ اور رائے صاحب سب سے پہلے تو یہ عوام کو بتائیں کی وانٹ اگزیکٹلی اس دی ریزن کے جو لاہور پوری دنیا میں علودہ ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے تینکیو بیر مچ سب سے پہلے تو میں رہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں نے اس کو ایز ایز ٹوپک لیا ہے اور بڑا امپورٹن اگر پرائم ٹائن ہے ای نو دیکھ آجی جامی صاحب اس کو دو منٹ دیجے گا یہ بسیکلی پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن گفت ہے ٹو دی مینکائن کیونکہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس کے بعد بے تہاشاد پوری دنیا میں انڈسٹری لگی اور ہم پہلے شہر یا پہلا ملک نہیں ہے جو اسے بردازمہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی تک لندن سموک کے نام ہم سے لندن نے دو دھائیاں اس کے ساتھ فائٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی جتنی بے دردی سے انڈسٹری لگی اور سموک کمیشن ہوئی لگزنبرگ یورپ کے تمام شہر اب ریسنٹ اگزیمپل میں چائنہ آپ کے سامنے بہت بڑی اگزیمپل ہے مجھے یاد ہے دوہزار نو کی جب بیچنگ اولمپکس ہو رہی تھی تو انہوں نے پوری چائنہ کو شٹ ڈاؤن کیا تاکہ سموک کمیشن روکی جا سکے اور پھر وہ دس بارہ دن کا اولمپکس کروا سکے اس کے بعد انہوں نے بھی دو دھائیاں تقریباً ان کو 98 سے آن ورڈ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا یہ کام کرنا اور اب جا کے وہ 400 ارب ڈالر خرچ کر کے اب چائنہ ایک سکسس ٹوری ہے فار دا مورڈن ورل اب لاہور کے پہ آ جاتے ہیں آپ نے بلکل درست کہا multiple factors ہیں it's a man made disaster ہم unfortunately یہ اپنے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کے شہر میں 45 لاکھ موٹر سائیکل چل رہا ہوگا سب دھوان دے رہا ہوگا تیرہ لاکھ گاڑیاں چل رہی ہوں گی سب دھوان دے رہی ہوں گی آپ کے 1800 بائکس ہر روز excise department کے ریکارڈ کے مطابق add-on ہو رہے ہوں گے لاہور کے گردوب نمہ میں 1200 بھٹے چل رہے ہوں گے اور ان کی چمنی سے کالا دھوان نکل رہا ہوگا understandably لاہور is the fastest growing city کیونکہ یہاں پہ بہت تیزے ترقی ہو رہی ہے plazas, commercial markets housing societies بہت کچھ کام ہو رہا ہے لہذا یہاں construction کی ضرورت ہے بھٹوں کی ضرورت ہے I understand that اسی کے ساتھ آپ دیکھیں 6.6 million اکڑ پہ پنجاب میں اس سال چاول کی کاشت ہوئی اور اس وقت ہارویسٹنگ جاری ہے اور اس کی جو باقیات ہیں وہ ہمارا کسان اس کو جلدی جلا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اسے ویٹ سو کرنی ہوتی ہے اور ایک 68 hundred انڈسٹری لاہور شہر کی عدود کے اندر کام کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملکے دھوان اور لاہور پندرہ ملین کی عبادی کا شہر ہے اب لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی کراچی تو اس سے بڑا شہر ہے وہاں وہ کیوں نہیں نمبر ون اس کا جوگرافیہ تو کراچی is blessed with sea breeze وہاں پہ جو ہوا کا ہے ایک عمد و رفت ہے اس کی وجہ سے وہ ایک بڑی help ملتی ہے آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں کہا انڈیا جو ہمارا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جامی صاحب کہ یہ eastern wind corridor کھلتا ہے اور اگر ہم آپ کو ناسا کی کوئی ویڈیوز دکھا سکیں ایک کلومیٹر سے لے کے سیون کلومیٹر سپیڈ سے وہ wind جو ہے وہ لاہور کے اندر داخل ہوتی ہے چندی گرڈ ہریانہ ڈیلی یہ ساری جگہوں سے وہاں پہ بھی stable burning ہو رہی ہے بے شمار ہمیں ناسا کی پکچرز ہم شیئر کرتے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ وہاں پہ پورا پورا ریڈ ہوتا ہے اور کچھ نیچر ہمیں فیور نہیں کرتی اور وہ wind corridor کے ساتھ وہ پانی آج جو ہے ادھر لاہور میں آ جاتی ہے اور یہ جو سب سے زیادہ سرچ کرتا ہے جو آپ کے بھی ٹی وی سکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں کہ جو ایک کی وائی سب سے بگڑتا ہے وہ اس وقت بگڑتا ہے جب لاہور کی فضا تھوڑی تھی کول آف ہوتی ہے رات دیارہ بجے سے لے کے سبہ سات بجے تک وہ میکسیمم سر جاتی ہے سپائک آتی ہے اور وہ ہٹ کرتا ہے اس کو جا کے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیم ڈے جب سورج نکل آتا ہے تو دوپہر دو تیم بجے تک اب اب جب یہ اتنی گمبیر صورتحال ہے راجہ صاحب اتنی گمبیر صورتحال میں فوری طور پر جو لاہور میں رہنے والے ہیں انہیں کرنا کیا چاہیے ہارڈ پیشنس کے لیے بڑا یہ لیتھل ہے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے سانس کی بیماریوں سے مبتلا لوگ سکن کے مسائل فوری طور پر کریں کیا عوام فوری طور پر تو ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے کوئی ایسا چمتکار نہیں ہو سکتا فوری طور پر کریں کیا لوگ جمیس صاحب یہ بہت اچھی آپ نے بات کی اصل میں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں ستر لاکھ لوگ سالانہ فضائی علوگی سے مرتے ہیں اور پاکستان جیسے شہر میں تقریباً دھائی لاکھ لوگوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں لوگ ڈر نہیں رہے لوگ جیسے کوویٹ سے نہیں ڈرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اور جب کوویٹ سے لوگ مرنا شروع ہوئے تو تھوڑی سی کو فیئر آئی یہ کوویٹ سے بھی خطرناک بیماری ہے ہمارے جو بڑی ہم بات کر رہے ہیں ہمارا ایزما ہے ریسپیریٹری ڈیزیززز یہ ساری کے ساری یہ سوانک کی وجہ سے ہیں اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے افکورس سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ماسک استعمال کرنا چاہیے بچوں کے لئے بھی اور دیگر بھی لیکن جو شہریوں آپ سب سے پہلے اپنی موٹر بائک فکس کروانی چاہیے یہ وہ کوئی بھی ماسکہ پہن سکتے ہیں یا نائنٹی فائیو پہنا پڑے گا آپ کو نہیں آپ پہن سکتے ہیں اس وقت تو اللہ کا شکر ہے یہ صبح ارلی مورننگز میں جب یہ میں نے جیسے بتایا رات گیارہ بجے صبح سات بجے تک بہت ہی یہ ہیزرڈ ہوتا ہے اس کا اس کے بعد یہ گرتا ہے اقدم سے ایک ایو آئی اور میں نے جیسے آج بھی آپ کو بتایا ایک سو ستر تک گرہ بھی تھا اور یہ پھر اس کے بعد دوبارہ چکے ہوا میں ہم دھونہ دوبارہ چھوڑیں جیسے جتنی میں نے آپ کو فیکٹرییاں انڈسٹری گھٹے گاڑیاں گناوئی ہیں یہ سارا سموک جو ہے وہ لاہور کے اوپر ہی آ جاتا ہے جی شہریوں کو اب سب سے پہلے اپنی بائیک گاڑی ٹریکٹر ٹرس بس جو بھی وہ چلا رہے ہیں بہت مخصر میرا وقت کم ہے میں چاہوں گا اگلے پروگرام میں لوگ بھی آئے ٹیکنالوجی بھی آئے انہوں نے ایک اٹیمٹس بھی کی لیکن سکسیسفل اس طرح کی نہ ہو سکیں اس دفعہ الحمدللہ ہمارا جو ایس پی ڈی ہے آرمی اوییشن ہے سیول اوییشن سپارکو میٹ ڈیپارٹمنٹ ایک انڈیجنس پوری کی پوری ٹیکنالوجی اور پوری پورا میکنزم ڈیولپ ہو گیا اور یہ صرف ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ویدر کی ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہ حسان لفظوں میں سمجھا سکوں کہ اگر آسمان کو آٹھ حصوں میں تقسیم کریں تو پانچ حصوں میں بادل ہوں گے تو ہم اس کو کلاوڈ سیڈنگ کر کے اس کو برسا سکتے ہیں ہم آج بھی آن آور ٹوز رہے ہم ہمارا جو ایس پی ڈی ہے وہ بھی آن ٹوز رہا ہم ووچ فول ہیں اگلے چند دنوں میں جو ہی موسم اس قابل ہوتا ہے کہ وہاں کلاوڈ سیڈنگ ہو سکے تو آپ کو آرٹیفیشل رین ملے گی انشاءال بہت بہت شکریہ راجہ جانگیرنورٹ نے اس معلومے تفصیلی بات کی کام کی بات کی شہریوں کو بالخصوص یہ خبر ہو کہ آپ کی اپنی صحت آپ کی اپنی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ محتبر ترین شخص ذمہ دار ترین شخص ہمیں یہ بتا رہے تھے باہر نکلنے سے احتیاط کریں لانگ ترم پلاننگ تو ہوتی رہے گی گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید ہم کریں گے کہ ان کے میرز ایسے کیوں نہیں ہیں ابھی تک اسے جان کیوں نہیں چڑھائی جا سکی لاؤر کی جو بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے اور جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کا بھی کرتا ہے اجازت دیجئے مجھے اللہ